ویلکم ٹو ہیلس ایزیو ہم ویٹیمن بی کمپلیکس میں مجود تمام ویٹیمنز کو ڈیٹیل سے سٹڈی کر رہے ہیں تو اس لیکچر میں ویٹیمن بی سکس کو ڈسکس کیا جائے گا تو اس کے لیے سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں تاکہ اچھے سے اس ویٹیمن کو بھی سمجھ سکے ویٹیمن بی سکس کا دوسرا نام جا پھر کیمیکلی ویٹیمن بی سکس کو ہم پائریڈاکسل پاسپیٹ کے نام سے جانتے ہیں ویٹیمن بی سکس ازا وارٹر سولیبل ہیٹ سیبل ویٹیمن ویٹیمن بی سکس پانی میں حلپذیر ہونے والا ویٹیمن ہے اور یہ ایک ایسا ویٹیمن ہے جو کہ خود کو تیز گرمی اور حرارت میں بھی متوازن رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی کہ تیز گرمی اور حرارت میں بھی ویٹیمن بی سکس کا جو سٹکچر ہے وہ خراب نہیں ہوتا It is widely distributed in nature قدرتی طور پر ویٹیمن بی سکس وافر مقدار میں پایا جاتا ہے یہ قدرت میں کہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں یہ سب ہم آنے والی سلائٹ میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے سینونیم کی بات کرتے ہیں یعنی کہ ویٹیمن بی سکس کو ہم اور کون سے ناموں سے جانتے ہیں تو پہلے نمبر پر ہے پاری ڈاکسن دوسرے نمبر پر ہے پاری ڈاکسا مائن اور تیسرے نمبر پر ہے پاری ڈاکسا کیمیکل سٹکچر آف ویٹیمن بی سکس ویٹیمن بی سکس کی کیمیکلی ساخت اور اس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے یہ سب ہم اس سلائٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ویٹیمن بی سکس کا کیمیکلی سٹکچر تو بہت ہی آسان ہے اور اس کے فارمولے میں شامل ہے آٹھ کاربن، گیارہ ہائیڈروجن اور این او تھری یعنی کہ نائٹریٹ وغیرہ سورسز آف ویٹیمن بی سکس ویٹیمن بی سکس کو ہم قدرتی طور پر کن ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں یہ سب ہم اس سلائٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے سے پہلے بات کر لیتے ہیں پلانٹ سورسز کی جس میں شامل ہے ہول گرین ویٹیمن بی سکس کو ہم گندم، چاول اور مکعی وغیرہ سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیبیج یعنی کہ بند گوبی میں بھی ویٹیمن بی سکس وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اور اس کے بعد لیگیوم یعنی کہ چنے، منگفلی، مٹر، لوبیا، پھلی کے دانے ان سب اشیاء میں بھی ویٹیمن بی سکس وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اور آخر پر ہے کالی فلار یعنی کہ پھول گوبی میں بھی ویٹیمن بی سکس پایا جاتا ہے اور اب دیکھ لیتی ہیں اینیمل سورسز یعنی کہ جانوروں کے ایسے کون سی اشیاء اور ازاں ہیں جہاں سے ہم ویٹیمن کو حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے شامل ہے ایک یوک یعنی کہ انڈے کی زرتی میں ویٹیمن بی سکس وافر مقدار میں پایا جاتا ہے میٹ، جانوروں کے گوشت میں گائے، بینس، بکری ان تمام طرح کی جانوروں کے گوشت میں ویٹیمن بی سکس وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ پش یعنی کہ مچھلی کے گوشت میں بھی ویٹیمن بی سکس وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ ملک دودھ میں پایا جاتا ہے یہ خمیر میں بھی ویٹیمن بی سکس وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے سب سے پہلے لفظ بائیو کیمیکل کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے یہ دو الفاظ کا مرکب ہے بائیو کے مہنی لائف یعنی زندگی کے ہیں اور کیمیکل کے مہنی کوئی بھی ایجنٹ کے ہیں تو یوں بائیو کیمیکل سے مراد ایسے کیمیکل ہیں جو کہ انسانی جسم کے اندر پائے جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ضروری بھی ہوتے ہیں اب ہم اس ٹاپک میں بات کریں گے ویٹیمن بی سکس کے افعال کی اور یہ انسانی جسم کے اندر کس طرح سے اپنا کام سر انجام دیتا ہے اور یہ کیوں انسانی جسم کے لیے ضروری ہے یہ سب ہم اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے تو پہلا فنشن ہے ڈی کارباکسی ڈیشن سب سے پہلے لفظ ڈی کارباکسی ڈیشن کو ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے ڈی کارباکسی ڈیشن اصل میں یہ ایک ایسا کیمیائی رد عمل ہے جو کہ کارباکسل گروپ کو ہٹاتا ہے اور کاربن ڈائکسائیڈ کو خارج کرتا ہے اس کو ہم ایک سادہ سی مسال سے سمجھ لیتے ہیں جیسا کہ آج کے سامنے ایک رییکشن دکھایا گیا ہے اگر آپ اس رییکشن کو بائیں اطراف میں دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تین او ایچ اور ایک کارباکسل گروپ یعنی کہ سی ڈی ڈی بل او ایچ لگا ہوا ہے جیسے ہی اس کی ڈی کارباکسیڈیشن ہوتی ہے تو اس میں سے کاربن ڈائکسائیڈ گیس خارج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کارباکسل گروپ بھی یہاں سے ہٹا لیا گیا ہے اگر آپ تیر کے نشان کے بعد دائیں اطراف والے سٹکچر کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس سٹکچر میں کارباکسل گروپ کو ہٹا لیا گیا ہے اب ہم بیٹیمن بی سکس کے بارے میں مزید جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس سلائیڈ میں بیٹیمن بی سکس بی سکس is involved in the decarboxylation reaction بیٹیمن بی سکس اصل میں اس طرح کی تمام decarboxylation کیمیائی رد عمل کے اندر خود کو حصہ دلواتا ہے اور ان کے اندر سے کارباکسل گروپ کو ہٹانے میں کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے بیٹیمن بی سکس کا دوسرا فنشن ہے ٹرانس ایمائنیشن سب سے پہلے اسی لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے ٹرانس ایمائنیشن یہ ایک ایسا کیمیائی رد عمل ہے جو کہ ایمائنو گروپ کو کیٹو اسٹڈ گروپ میں منتقل کرتا ہے تاکہ اس ریکشن سے زیادہ سے زیادہ ایمائنو ایسٹڈ حاصل کیے جا سکے تو بیٹیمن بی سکس ٹرانس ایمائنیشن کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ ایمائنو گروپ کو وہ کیٹو اسٹڈ گروپ میں تبدیل کر دے اور زیادہ سے زیادہ ایمائنو ایسٹڈ بنائی جا سکے کچھ ایکزیمپلز یہاں لکھی ہوئی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے اوکزیلو ایسٹڈ دوسرے نمبر پر ہے گلوٹامیٹ ایسپارٹے اور تیسرے نمبر پر ہے کیٹو گلوٹارے اب بات کرتے ہیں تیسرے فنشن کی بیٹیمن بی سکس کا تیسرا فنشن ہے ڈی امائنیشن سب سے پہلے لفظ ڈی امائنیشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ڈی امائنیشن یہ امائن گروپ کو مالیکیول سے ہٹاتا ہے یہ کس طرح سے ہٹاتا ہے اس کو ایک مساء سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ سیرین یہ تبدیل ہو جاتی ہے پائروویٹ اور ایسٹری یعنی کہ امونیا گروپ میں اور بیٹیمن بی سکس ڈی امائنیشن کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیرین سے ہم پائروویٹ اور امونیا کو حاصل کر سکیں اس کے بعد پورت فنشن ہے کنڈنسیشن ویٹیمن بی سکس کا چوتھا فنشن ہے کنڈنسیشن یہ کیا ہوتا ہے اسی کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کنڈنسیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں بہرات مایا میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ویٹیمن بی سکس کنڈنسیشن کے طور پر بھی کام کرتا ہے جیسا کہ مساء کے طور پر گلائسین اور سسینائل کو اے جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ریاکٹ کرتی ہیں اور ان کے ردیعمل سے ڈیلٹا ایمائنو بلونک ایسر حاصل ہوتا ہے پہلا جو ریاکٹشن آپ کو دکھایا گیا ہے یہ اصل میں بخارات کی شکل میں ہوتا ہے جو کہ بعد میں مایا کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ سب ویٹیمن بی سکس کی مجھولتی میں ہی ہوتا ہے ویٹیمن بی سکس کا پاجمہ فنشن ہے پیٹی ایسٹ سینسٹس یعنی کہ ویٹیمن بی سکس کس طرح سے پیٹی ایسٹس کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے ایٹیس انوالڈ ان دا سینسٹسس آف اریکیڈونک ایسٹ سب سے پہلے لفظ اریکیڈونک اسٹیڈ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اریکیڈونک اسٹیڈ یہ پیٹی اسٹیڈ کی لمبی چین ہوتی ہیں اور لینولینک اسٹیڈ یہ پولی انسیچوریٹڈ اومیگا سکس پیٹی اسٹ ہوتے ہیں تو یوں ویٹیمن بی سکس اریکیڈونک اسٹیڈ اور لینولینک اسٹیڈ ان تمام کو بنانے کے اندر خود حصہ لیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیٹی اسٹیڈ کو بنایا جا سکے اس کے بعد سکس پنشن ہے گلائیکوجن پاسپور آئیلیز سب سے پہلے لفظ گلائیکوجن پاسپور آئیلیز کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے گلائیکوجن پاسپور آئیلیز یہ گلوکوز کے میٹیبلیزم میں اہم سرین کردار ادا کرتا ہے ایٹ اپیرز تو بی دا پارٹ آف مالیکیول آف گلائیکوجن پاسپور آئیلیز ویٹیمن بی سکس گلائیکوجن پاسپور آئیلیز کے مالیکیولز کا حصہ ہوتے ہیں ویٹیمن بی سکس کا ساتھوہ فنشن ہے امائنویسٹڈ اینڈ پڈاکشیم ٹرانسپورٹ یعنی کہ انسانی کھلیے کے اندر امائنویسٹڈ اور پڈاکشیم کو داخل کرنے کے لیے ویٹیمن بی سکس کوئی کردار ادا کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا یہ سب باتیں ہم ساتھوے نمبر کے اندر ڈسکس کریں گے ویٹیمن بی سکس ہیلپس اندر امائنویسٹڈ اور پڈاکشیم کو انسانی کھلیے کی جلی میں کم سے زیادہ کی طرف داخل کرنے میں مدد دیتا ہے کنسنٹریشن گریڈینٹ یہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی اور انگیز تک کنسنٹریشن گریڈینٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کم جگہ سے زیادہ کی طرف حرکت کرنا جیسا کہ مثال کے طور پر ایکٹیو ٹرانسپورٹ یعنی کہ کم سے زیادہ کی طرف مومنٹ کرنا تو ویٹیمن بی سکس کی بات کرتے ہیں انسانی کھلیے کی جو جلی ہوتی ہے وہ بلکل ایک دروازے کا کام کرتی ہے وہ کوئی بھی چیز کھلیے کی اندر بغیر کسی اجازت کے اور بغیر کسی وجہ کے اندر داخل ہونے نہیں دیتی تو کس طرح سے پھر امائنویسٹ اور پٹاشیم اس جلی میں سے گزر سکتے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہوتی تو ویٹیمن بی سکس کیا کرتا ہے یہ اصل میں سیل ممرین یعنی کہ کھلیے کی جلی کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم امائنویسٹ اور پٹاشیم کو اندر جانے کی اجازت دے دو تو یوں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ویٹیمن بی سکس امائنویسٹ اور پٹاشیم کو انسانی کھلیے کے اندر داخل کرنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتا ہے لیکن یہاں پہ بات کرتے ہیں انگیز تا کنسنٹریشن گریڈینٹ کی دیکھیں جو ایک کھلیہ ہے اس کا سائز بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور کھلیے کے باہر بہت ساری جگہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کھلیہ کیا ہے بلکل ایک کمرے کی مانت ہے اور اس کمرے کے ساتھ ایک دروازہ لگا ہوا ہے کیونکہ جلی کی طور پر نظر آتا ہے اور کمرے کے باہر بہت بڑا سارا سہن ہے اس کو کہتے ہیں انگیز تا کنسنٹریشن گریڈینٹ یعنی کہ جو چیز باہر سے اندر کی طرف جا رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انگیز تا کنسنٹریشن گریڈینٹ اور ویٹیمن بی سکس ان دونوں کو کھلیے کے اندر داخل ہونے میں کافی زیادہ مدد دیتا ہے ہم پچھلی سلائٹ کے اندر ویٹیمن بی سکس کے کچھ اہم افعال کو تو ڈسکس کر چکے ہیں مزید اس کے فنشن جاننے کے لیے اس سلائٹ کو ریڈ کرتے ہیں کیونکہ ویٹیمن بی سکس انسانی جسم کے لیے اور انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری قسم کا ویٹیمن ہے تو پہلا فنشن ہے ویٹیمن بی سکس انسانی جسم کے لیے اور انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری قسم کا ویٹیمن ہے ویٹیمن بی سکس انسانی جسم کے اندر بہت سارے افعال سرینجام دیتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ بہت سارے افعال کے اندر استعمال بھی ہوتا ہے جس میں شامل ہے میٹیبلیزم ویٹیمن بی سکس میٹیبلیزم کے اندر استعمال ہوتا ہے اب میٹیبلیزم سے کیا مراد ہے کھائی ہوئی خوراک کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کرنا میٹیبلیزم کہلاتا ہے اور ویٹیمن بی سکس میٹیبلیزم کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ نروس سسٹم ویٹیمن بی سکس عصابی نظام کے اندر بھی اہم ترین کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ویٹیمن بی سکس کا سب سے اہم فنشن یہ ہے کہ یہ اکسیجن کو خون کے ساتھ ٹراسپورٹ کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے یہ اکسیجن کو بلڈ کے اندر داخل کرنے اور اس کے ساتھ جوڑنے میں بھی اہم ترین کردار ادا کرتا ہے یہ سب کس طرح سے ہوتا ہے جیسے ہی ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا کو باہر سے انسانی جسم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے باہر سے حاصل کی جانے والی ہوا کو ہم اکسیجن کہتے ہیں جیسے ہی یہ اکسیجن ہمارے ناک کے ذریعے ہمارے فیپڑوں تک جاتی ہے تو فیپڑے اس اکسیجن کو خون کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یوں یہ ویٹامین بی سکس ویٹامین بی سکس اصل میں اکسیجن کو بلیڈ کے ساتھ جوڑنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اور اس کے بعد جب اکسیجن اور خون آپس میں جڑ جاتے ہیں تو پھر یہ خون کی نالیوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گردش کرتے ہیں تو یوں ویٹامین بی سکس ان کی اس گردش کے اندر بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے اور اکسیجن کو خون کے اندر ٹرانسپورٹ کرنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے ویٹامین بی سکس کا دوسرا فنشن ہے ویٹامین بی سکس is used by the body in many places including the metabolism of protein and the release of glucose from glycogen بہت necessary for energy production in the body ویٹامین بی سکس انسانی صحت کے لیے اور انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری قسم کا ویٹامین ہے ویٹامین بی سکس انسانی جسم کے اندر بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتا ہے جس میں شامل ہے metabolism of protein ویٹامین بی سکس پروٹین کو metabolize کرنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ glycogen سے glucose کو بھی خارج کرتا ہے اور یہ دونوں چیزیں بروٹین کا metabolize ہونا اور glycogen سے glucose کا خارج ہونا یہ دونوں اشیاں انسانی جسم کے اندر انرجی کو پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور ویٹامین بی سکس ان کے اندر استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے ویٹامین بی سکس کا تیسرا فنشن ہے ویٹامین بی سکس is also important to the body because it is required for the synthesis of many neurotransmitters including serotonin, epinephrine and dopamine along with histamine سب سے پہلے لفظ neurotransmitters کو سمجھیں یہ یہ کیا ہے neurotransmitters یہ دو الفاظ کا مرقب ہے neurotransmitters کا neurotransmitters کہا جاتا ہے نروس سسٹم یعنی کہ اسابی نظام کا حصہ اور transmitters کے مہنی ہوتے ہیں پیغامات کو وصول کرنا اور آگے پہنچانا تو neurotransmitters یہ اسابی ریشے ہوتے ہیں جو کہ پیغامات کو اسابی کھلیوں سے وصول کرنے کے بعد دوسرے انسانی جسم کے کھلیوں تک پہنچاتے ہیں یعنی کہ neurotransmitters کا کام یہ ہے کہ اسابی کھلیوں سے پیغام کو وصول کیا اور اس کے بعد انسانی جسم کے باقی جو کھلییں ہیں ان تک پہنچا دیا تو ویٹامین بیسک انسانی جسم کے لیے اور انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ important ویٹامین ہے کیونکہ یہ neurotransmitters کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے اور یہ neurotransmitters کو بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری قسم کا ویٹامین ہے یہ کون سے neurotransmitters کو بناتا ہے اس میں شامل ہے سیروٹینن، اپینیفرین اور ڈوپامین اور اس کے ساتھ ہستامین وغیرہ یہ تمام چاروں neurotransmitters کی مسائلے ہیں اور ویٹامین بیسک ان کو بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ویٹامین بیسک کا چوتھا فنشن ہے The other major functions of ویٹامین بیسک is its important role with hemoglobin and oxygen transport ویٹامین بیسک انسانی جسم کے اندر بہت زیادہ افعال ترینجام دیتا ہوا نظر آتا ہے جس کو ہم پچھلی کئی سلائیڈز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں لیکن ویٹامین بیسک اس کے علاوہ بھی انسانی جسم کے اندر کچھ اہم ترین افعال ترینجام دیتا ہوا نظر آتا ہے جس میں سب سے پہلے اور اہم ترین رول یہ ہے کہ یہ ہیمو گلوبن اور اکسیجن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ transport یعنی منتقلی کرنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتا ہے اب یہ ہیمو گلوبن سے کیا امراض ہے انسانی خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور یہ سرخ رنگ اسی ہیمو گلوبن کی بدولت ہی ہوتا ہے ہیمو گلوبن دو الفاظ کا مرقب ہے ہیمو کا لفظ ہیم یعنی آئرن ہے اور گلوبن کے مینی پروٹین کی ہے اور ہیمو گلوبن اصل میں انسانی خون کے اندر پائے جانے والا پروٹین ہے اور یہ سرخ رنگ کا پیگمنٹ ہوتا ہے جس وجہ سے انسانی خون کا رنگ ہمیں سرخ نظر آتا ہے ویٹامین بی سکس اکسیجن کو اس ہیمو گلوبن کے ساتھ جوڑ دیں اور جوڑنے کے بعد اس کو خون کی نالیوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ سب ہم مزید آگے سلائیڈ کو پڑھ کے جان لیتے ہیں ویٹامین بی سکس دو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور یہ دو مختلف طریقے انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور یہ انسانی جسم کو اس قابل بناتے ہیں کہ انسانی جسم میں جو ہوا داخل کر دی گئی ہے وہ خونیوں تک اسی طرح سے پہنچ سکے یہ سب کس طرح سے ہوتا ہے ہم پہلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ویٹامین بی سکس انسانی جسم کے اندر ہیمو گلو بن کو پیدا کرنے میں استعمال ہوتا ہے اور جب انسانی جسم کے اندر ہیمو گلو بن وافر مقدار میں موجود ہوگا تو تب ہی انسانی جسم میں جو ہوا ہے جو اکسیجن ہے جو ہم باہر سے حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے خلیوں تک پہنچ سکے تو یہ آپ کو یہ بات پتا چل چکی ہے کہ ویٹامین بی سکس ہیمو گلو بن کو بنانے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتا ہے اور اس کے بعد یہ انسانی خون کے اہم ترین خلیے جس کو ہم سرخ خلیے کہتے ہیں یعنی کہ ریڈ بلڈ سیلز کو یہ کہتا ہے کہ وہ اکسیجن کو اپنے ساتھ جوڑ دیں اور اس کے بعد یہ انسانی جسم کے اندر بہ آسانی اس کو منتقل بھی کر سکے ایک بار جب ہیمو گلو بن انسانی جسم کے اندر بنا دی جاتی ہے تو اس کو ہم بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیسے؟ کہ ویٹامین بی سکس اصل میں اس ہیمو گلو بن کے ساتھ اکسیجن کو جوڑنے کا کام کرتا ہے جب انسانی جسم کے اندر ہوا کو داخل کر دیا جاتا ہے جب انسان سانس لیتا ہے تو سانس سے وہ باہر سے ہوا جس کو ہم اکسیجن کا نام دیتے ہیں یہ انسانی نتروں کے ذریعے یعنی کہ ناک کے نتروں کے ذریعے انسانی کھیپڑوں میں داخل کر دی جاتی ہے کھیپڑوں کے اندر یہ ہوا انسانی خون کے اہم ترین حصے جس کو ریڈ بلڈ سیلز کہا جاتا ہے اس کھوڑیوں کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو ہم ہیمو گلو بن کا نام دیتے ہیں ہیمو گلو بن کے ساتھ یہ ہوا جڑ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اکسیجن کیرنگ یہ اکسیجن کیرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی خون کے اہم ترین کھلیے ریڈ بلڈ سیلز اس اکسیجن کو اٹھا لیتے ہیں اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور جوڑنے کے بعد انسانی جسم کے تمام حصوں تک پہنچانے کا کام انہی کا ہوتا ہے اور ویٹامین بیسکس اس کام میں تیزی لے کر آتا ہے اور یہ پر اثر ہو کر کام کرتا ہے جس سے انسانی خون کے ذریعے انسانی جسم کے تمام کھلیوں تک اکسیجن پہنچا دی جاتی ہے اگر انسانی جسم کے اندر ویٹامین بیسکس کی کمی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کونسی بیماریاں اور علامات پیدا ہوتی ہیں یہ سب ہم اس سلائٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں سیمٹمز ڈیو ٹو ویٹامین بیسکس ڈیپیچنسی ویٹامین بیسکس کی کمی کی وجہ سے کونسی علامات دیکھنے کو ملتی ہیں ان سب کو ہم باری باری یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر ہے بلڈ اگر انسانی خون کے اندر ویٹامین بیسکس کی کمی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کونسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں شامل ہے ہائپو کرومک مایکرو سیٹک انیمیا یہ اصل میں خوراک میں آئرین کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری کا نام ہے مزید آپ اس انیمیا کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ انوٹمی کو دیکھ سکتے ہیں انوٹمی کی پلی لیسٹ کے اندر انیمیا کا مکمل ایک ٹاپک ہے اس کے علاوہ لیمفو سائٹو پینیا یہ بھی خون کی ہی ایک بیماری ہے اور یہ بیماری بھی ویٹامین بیسکس کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے لیمفو سائٹو پینیا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسانی خون میں وائٹ بلڈ سیل یعنی کہ انسانی خون کے جو سفید کھلیے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وائٹ بلڈ سیل یعنی کہ سفید کھلیوں کو ہی ہم لیمفو سائٹ کہتے ہیں انسانی خون کے تین کھلیے ہوتے ہیں پہلے نمبر پر لیڈ بلڈ سیل یعنی کہ خون کے سرخ زراد دوسرے نمبر پر وائٹ بلڈ سیل یعنی کہ انسانی خون کے سفید زراد اور لیڈ لیڈ وغیرہ تیسری بیماری ہے لیوکیمیا یہ بھی ویٹیمن بی سکس کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے لیکیومیا اصل میں کینسر کا ایک گروپ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے جی آئی ٹی گیسٹرو انٹینسنل ٹریک ویٹیمن بی سکس کی اگر انسانی نظامیں انظام میں کمی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ ہم دوسرے نمبر پر جان لیں گے ینگ انفیٹس شور ڈیجسٹی پرابلم اینڈ کنولجن ویٹیمن بی سکس کی اگر نظامیں انظام میں کمی ہو جائے تو جوان اور چھوٹے بچے دونوں کا جو نظامیں انظام میں بوری طرح سے متاثر ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کو اچانک دورے بھی پڑھتے ہیں اور یہ سب ویٹیمن بی سکس کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے گروت ویٹیمن بی سکس کی کمی کی وجہ سے بڑھوتری میں کیا فرق ہوتا ہے گروت تریٹا آڈیشن اگر انسانی جسم کی اندر ویٹیمن بی سکس کی کمی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں انسانی جسم کی تمام اصلاف بوری طرح سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی بڑھوتری میں بھی کمی آ جاتی ہے چوتھے نمبر پر ہے سکن درما ٹائٹس اگر ویٹیمن بی سکس کی انسانی جلد کی اندر کمی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جلد کی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس میں پہلے شامل ہے درما ٹائٹس یعنی کہ جلد کی سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد پانچویں نمبر پر ہے سین این نیت ویٹیمن بی سکس کی کمی کی وجہ سے سینٹریل نروس سسٹم کی اوپر کیا ہوتا ہے یہ ہم اس نمبر پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں پیریپلر یورائٹس ڈپریشن یورائٹس کہا جاتا ہے انفلمیشن آف دا نرو یعنی کہ اساب کی سوزش کو تو اگر انسانی سینٹریل نروس سسٹم کی اندر ویٹیمن بی سکس کی کمی ہو جاتی ہے تو ایس کی صورت میں اسابی نظام کے بھی بری طرح سے متاثر ہوتا ہے اور پیریپلر نیورائٹس ڈپریشن ہونے کے خدشات بڑھ جاتی ہیں یہاں پر ہمارا ویٹیمن بی سکس کا لیکچر مکمل ہو گیا ہے امید ہے آپ کو یہ لیکچر بھی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیتے کومنٹ سیسچن میں پوچھ سکتے ہیں آخر پر آپ نے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں